موسیقی شاہ آلم مارکٹ اور گرین ٹاؤن سمیت متعدد علاقوں میں لاغ ڈاؤن بے سوز وازاروں میں گہمہ گہمی بے شک دکانیں کھل گئیں خواتین اور مردوں کی بڑی تعداد خریداری میں مصروف رہی سماجی فاصلے کا خیال بھی نہیں رکھا گیا شاہ آلم مارکٹ میں سیکرو تاجران دکانوں کے باہر موجود رہے آنے والے گاہکوں کو شرٹر اٹھا کر سامان دیا جاتا رہا ماغباکورا، لوہاری گیٹ، موچی گیٹ اور اکبری گیٹ میں رج کے باعث ٹریفک جیم رہی موسیقی کورونا وائرس کے حملے بدستور جاری شہر میں چالیس دنوں میں کورونا سے متاثرہ شہریوں کی تعداد سات سو بہتر ستائیس افراد جام بہتر کورونا سے متاثرہ ڈاکٹرز، نرسیس اور پیرامیڈکل سٹار کی تعداد انتیس ہو گئی پنجاب میں کورونا کے چارزار پانچ سو نووے تصدیق شدہ مریض چپ پنفتار جام بہت ساس سو نووے سے ہتیاب ہو چکے ہیں پیکے ایلائی سے مزید پانچ افراد سے ہتیاب ہونے پر ڈیسٹارز ادھر اٹھاری سروبہ میں ایک گھر سے دس کورونا مریضوں کی تصدیق جلی انتظامے کی پولیس کو فوری جلی سیل کرنے کی ہدا ہے ماہ رمضان کی سیکیورٹی کی پیش نظر شہر سے مجموعی طور پر 173 ناکے ختم صرف 56 مقامات پر ناکے موجود لوگ ڈاؤن کے تیسے روز بھی کانون شکن اناسے کے خلاف کاریوائیاں جاری رہی کانون کی خلاف ورزی پر دو ہزار چونسٹھ ایف آئی آرز ایک لاکھ پچاسٹی ہزار سے زائد شہریوں کو روک کر نکلو حرکت کی وجہ پوچھی رہی حفاظتی کٹس کی ادم دستیاب دی ٹیچنگ ہوسپیٹلز کے آؤڈڈور ایک ماہ بعد بھی نہ کھل سکے روزانہ سیکڑو آپریشن ملتبی مختلف امراض کے شکار مریض شدید پریشانی سے دوچار علاج کی سہولت تاکتول سے دوچار ہونے سے امراض کی شدت بڑھنے لکھی کرونا وائرس کی وبا سے پنجاب کے موجودہ وجہ کو بڑا دھچکا پنجاب میں انتظامی اخراجات نے حکومت کو مالی خسارے کا سامنا پینڈی بورڈ نے حکومتی احکامات پر چھ ارب کے پنڈز نون ڈیولپمنٹ کے لیے منتقل کر دیئے جبکہ حکومت کا آئندہ سال نے تمام صوبائی محکموں کے وجہ سے دس فیصد کا کٹ لگانے کی تجویز سرکاری محکموں کا دس فیصد پنڈ کرونا وائرس کے انتظام آگ پر خرچ ہوگا لاہور پولس نے ماہ رمضان کے حوالے سے سیکیورٹی پلین تشکیل دے دیا انفورسمنٹ کمیٹیز بھی تشکیل دی جا رہی ہیں کمیٹیز میں جلائی انتظامیاں ہم کمیٹیز اور مساجد کے امام شامل ہوں کے کمیٹیز رمضان میں حکومتی ایجنڈے پر عمل درامت کروائیں گی اتھر مساجد کے باہر حکومت کے جاری کردہ ایسو پیس کو آویزان کرنے کا فیصلہ شہر کے نو زونز میں چارزار پانچ سو سیزائز مساجد تھے احساس کفالت سینٹرز پر بزرگ شہریوں کے فنگر پینٹس کی تزدیق کا مسئلہ جنو کاتون گرنمن سینٹرل مارل سکول ریٹیگن روڈ میں بزرگ خواست تمام احساس کفالت مراکس پر فنگر پینٹس کا مسئلہ انتظامیاں خاموش سماشائی بن گئی بزرگ شہری انتظامیاں کی نا اہلی کے باعث بغیر پیسے لیے واپس جانے لگے شہریوں کی ہر سینٹر پر ناظرہ وینٹ کی سہولت دینے کی اپیر انداب حکومت کا بیروزگار مزدور دہاریدار کی مالی معاونت کا فیصلہ بیروزگار مزدوروں دہاریداروں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کا کام تیزی سے جاری فارمل اور انفارمل سیکٹر سے مابستہ مزدور دہاریدار لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے تمام سکولز فیسوں میں بیس کی صد ریایت کریں مہکمہ سکولز ایڈوکیشن نے فیسوں میں کمی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا نوٹیفکیشن کی کوپی تمام سی ای اوز اور ڈیٹی کمیشنرز کو احسان فیس میں کمی نہ سننے والے سکولز کے خلاف قانونی کا روای کی جائے گی پاکستان فلور ملز کا میکمہ خوراکی پولیسز کے خلاف سوموار سے ہڑ تھا کا اعلان پاکستان فلور ملز ایسوسیشن زون کا ہنگامی اجلاس میں فیصلہ عہدداران کہتے ہیں فلور ملز کو گندم کا سرکاری کوٹا فراہم نہیں کیا جا رہا پر بڑھ کے تحت پرائیویٹ گندم ملوں میں اتارنے کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی ایسے میں ملنے نہیں چلا سکتے گرینٹ ہیسے لائنز کی بھوک ہرٹال کا ساتھ ماروز امیر جماعت اسلامی کا بھوک ہرٹالی کین کا دورہ سراج الحق نے بھوک ہرٹال پر رہنے والے ڈاکٹرز کو حفاظ سیکر سکسیم کی سراج الحق بولے فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز بھی یاروں مددگار ہیں حکومت کو مسیحاؤں کے مسائل نظر نہیں آ رہے سب اچھے کارات علاپنے والی حکومت پوری ڈاکٹرز کے مطالبہ تصمیم کرے ایک سٹیٹ پر کئی سالوں سے تائیونات کلائریکل سٹاف کے لیے بڑا حکم ناماشواری کوئی بھی افسر دس سال سے زیادہ ایک ہی ریجن یا یونٹ میں تائیونات نہیں رہے گا آئی جی پنجاب کا متعلقہ سلام تبدیل کرنے کا حکم تبدیل ہونے والا اہلکار یا افسر تین سال تک دوبارہ اس سٹیٹ پر تائیونات نہیں ہوگا سنگل چودہ سپاری برامت کر لی سپاری کی پروسیسنگ کے بعد پیکنگ کی جا رہی تھی نیب کو شہباد شریف کی جانت سے بھیجا گیا جواب نامہ موسوس نیب ٹیم کا بھیجے گئے نامکمل جواب پر ادنی اتمنان کا اظہار نیب ٹیم نے باہمی مشاورت کے بعد چار مئے کو دوبارہ طلبی کا پروانہ ارسال کر دیا ادھر مریم اور انزیب کہتی ہیں کرونا خرچے کے بائی شہباد شریف پیش نہیں ہو سکے مطوبہ معلومات بما دستاویتات پر اہم کر دی گئی ہیں نیب کو مزید معلومات چاہیے تو ویڈیو لنک کونسیس پر بات کر سکتے ہیں احتساب دالت نے لاہور پارکنگ کمپنی کیس کا فیصلہ سنا دیا لگی رحمہ حافظ نومان سمیت دیگر ملزمان بری جیچ امزہ نظیر چونلی نے نوصفات پر مشتمل تحریری فیصلہ چاری کیا ناجائز اساسے بنانے کے شباہد کی ادم دستیابی پر پبلک آفیس آرڈر کے خلاف چرم نہیں بنتا حافظ نومان بولے معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں اس حوالے سے کچھ نہیں کہوں گا اہاتھ اے عدالت میں میڈیا سے گفتکو نیب لاہور نے راجہ پرویز اشرف کی بریت کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا نیب کی جانت سے اپیل میں راجہ پرویز اشرف کو فریق بنایا گیا نیب کی جانت سے پیش کیے گئے ریکارڈ کا بغور جائزہ نہیں لیا گیا نیب کی اپیل میں موقع جہانگیر ترین سے مشیرے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار نیف پتافی کی ملاقات معاونے خصوصی برائے اور کاف سید رفاکت گلانی اور معاونے خصوصی برائے خوراک قرم سہل لگاری کی بھی شکت موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ اخیال کیا کیا سیڈ اسوسییشن کے وقی سینئر وزیر خوراک پنجاب عبداللیم خان سے ملاقات صدر فیڈریشن پاکستان شیمبر آف کامرس اینڈسٹری میاں انجم نصار بھی موجود تھے عبداللیم خان بولے گندم خریداری نے پنجاب حکومت کے حدف کی تکمیل ترجیح ہے وزیر سنت اسلام اقبال کی زیرہ صدارت ٹاسک فورس برائے فراہمی امداد کا اجلاس لوگ ڈاؤن سے متاثرہ مزدوروں دہاری دار طبقے کا ڈیٹا اکٹھا کرنے پر پیش رفت کا جائزہ میاں اسلام اقبال بولے دیروزگار مزدوروں اور دہاری داروں کی ریجسٹریشن کا عمل جاری ہے ازمائش کی سکھڑی میں حکومت اظام کے ساتھ کھڑی ہے لوگ ڈاؤن طویل ہونے سے معاشی بہران سنگین آزم کلوت مارکٹ بورٹ کی قیادت معاشی بہران سے پریشان حکومت سے ایسو پیس کے ساتھ مارکٹس کھولنے کا مطالبہ جبکہ مرکزی صدر شاہ علم مارکٹ فوجہ آمی کی دیگر رہنماؤں کے ہمرا پریس کانسنس کہا تاجروں کے پاس دل تنخواہے کرائے اور ٹیکس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں حکومت حالات کی سنگینی کا ادراک کرے اُدھر مدینہ بازار کے تاجروں کا اجلاس حکومت سے چار سے پانچ گھنٹے کاروبار کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا پارلیمانی سیکرٹی نظیر چوہان کی صدر لاہور سے مرد فان اقبال شیخ سے ملاقات صدر آل پاکستان حجم نے تاجران خالی تربیر بھی ملاقات میں موجود تھے کرونا کے باعث لوگ ڈاؤن سے پیدا ہونے والی معاشی صورتحال پر تبادلہ ایک خیال کیا کیا کرونا سے بچاؤں کے لیے لیگ رہنماؤں کی جانت سے ملنے والے حفاظتی سامان کی تقسیم کامران مائیکل، خوجر عمران نظیر، سید توسید شاہ اور دیگر لیگ رہنماؤں نے میوہ اسپتال میں سامان تقسیم کیا خوجر عمران نظیر بولے پہلے ڈاکٹرز اور نرسز میں حفاظتی سامان تقسیم کیا اب درجہ چہارم کے ملازنی کو فراہم کر رہے ہیں کرونا وائرس حکومتی غفلت سے پھیلا ہے حکومت تمام حسوطالوں میں سہولت پراہم کرے نماز پنجھگانہ ترابیخ کے متعلق حکومت علماء کے اعلامیہ پر عمل درامت یقینی بنانے کی افیر طریقہ صاف علماء و مشاہد ونگ پنجاب کی قائدین کی پریس کانفرنس بولے حکومت اور علماء کے مشترکہ اعلامیہ پر عمل درامت یقینی بنائے آجائے حکومت کے نماز سے متعلق فیصلے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں بہت جلد کرونا کی مباسن اجات حاصل کرنے ہیں کمیشنر سیف انجم کی زیر سدارت اہم اجلاس ماہ رمضان میں مساجد میں کرونا انتظامات کی حوالے سے تبادلے خیال کیا گیا مساجد اور کمرشل جگہوں کی سفت مانیٹری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل ہوں گی ایس او پیس کی خلاف ورزی پر کسی کو ریائیت نہیں ملے گی اجلاس نے فیصلہ سیشن جدز لاہور کیسر نظیر برس سے ڈسٹرک سٹاف ڈڈیشری کمیٹی کی ملاقات کمیٹی نے سیشن جدز کا عدالتی ملازمین کو حفاظ سکیٹس پراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا سیشن جد لاہور نے تمام عدالتی سٹاف کو حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی آئی جی پنجواف کی زیر صدارت سی سی پیو میں ایگزیکٹیو ووٹ کا اجلاس ایڈیشن آئی جیز ڈی آئی جیز اور اے آئی جیز سمیت دیگر افتران نے شرکت کی افتران اور اہلکاروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ ریکروٹمنٹ پالیچی اور ڈیپوٹیشنز پر تبادہ خیال کیا گیا پولیس افتر کی ڈیپوٹیشنز کا دورانیا زیادہ سے زیادہ پانچ برس مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا سینٹرل پولیس آفیس ریلوے میں ایس پیس کانفرنس آئی جی ریلوے پولیس کیپٹر ریٹائیڈ آریف نباز کا ویڈیو لنک کتاب بولے ریلوے پولیس کی کار کر دی اور ایمیج کو بہتر بنایا جائے گا ریلوے پولیس ملازمین کی بیل فیر پر خصوصی توجہ دیش آئے کی ڈی آئی جی کے عوضے پر ترقی پانے والے حسن رزا خان کو بیچ لگانے کی تقریب آئی جی شویب دستگیر نے حسن رزا خان کو ڈی آئی جی کے عوضے کے بیجز لگائے ڈی آئی جی حسن رزا خان کو ترقی کے بعد ٹی پیو ملتان پائینات کیا گیا ہے ڈیفینس ڈرائونگ لائسنس ٹیسٹنگ سینٹر کی اپگریڈیشن کا چاند شروع سٹی ٹیو لاہور سید احمد آبی نے دیفینس ٹیسٹنگ سینٹر کا دورہ کیا ڈی آئی سٹی ٹی لائسنسنگ نے سٹی ٹیو کو رینوویشن اور اپگریڈیشن بلک پر پریفک دی ڈی آئی سٹی ٹی کے کنٹری ہیڈ گوریز حبیب خان کا سٹی ٹی نیوز نیٹورک کا دورہ ڈی آئی سٹی ٹی 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 ٹو کیڈی ریڈکٹر نیوز پورم کلین 24 نیوز کے دیکٹر نیوز میں آتا ہے اور ڈی آئی سٹی ٹی نیوز نیوز کے دیکٹر نیوز نے اس تقبال کیا ڈی آئی سٹی ٹی لائسلی سٹوڈیوز اور مطلع شوگوں کا بھی دورہ کیا کئی ایسی کی جانت سے سٹاف میں لنچ باکسز بھی تقسیم کیے گئے سوڑنہ کے خلاف سٹی نیوز نیٹ ورک میں ایس اوپیس تابرے تحسین ہیں گوھرے تھبیت کی گفتکو کورونا وائرس کے باعث کھیلوں کی سرگرمیاں متاسے پاکستان ٹریکر ٹیم کا دورہ نیدر لینڈ دیئر موینہ مدت کے لیے ملتوی ڈیچ حکومت کے کھیلوں کی سرگرمیاں ملتوی کرنے کے فیصلے کے بعد پی سی بی نے کومی ٹیم کا دورہ ملتوی کیا تاکستان نے ہولینڈ کے خلاف تین ون ڈیز کھیلنا تھے اور کومی کرکی ٹیم کے اوپنر امام الحق نے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کراوٹ کے ساتھ کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے اوپنر بلے باز امام الحق کی ویڈیو لنک کانفینس بولے مشکل صورتحال میں کھلاریوں کے معافضوں بارے پیسلا پی سی بی کا ہے ہمیں معلوم ہے کہ جو پرفارم کرے گا وہ ٹیم میں رہے گا